السلام علیکم دوستو کے سواب میں ہوں واسی بن ساری ویلکم ڈمائی چینل کیلان فیشنین تو دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لکھا ہے تو دوستو سف سے پہلے آپ نے یہ بکرنگ کا پیس لینا ہے اس کو ساڑھے پندرہ انچ کے لمبائی پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب ڈیرڈ انچ اس کی چھوڑا چاہیے تو انچی ٹیپ کو ڈیرڈ انچ کے حساب سے اس کو ہاف کریں گے پھر دیکھیں گے کتنا آرہا ہے ٹھیک ہے پون ایک سود کا مارا ہے تو اس ساتھ سے آپ نے اس کو نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا نشان اوپر تک لائیں گے اب اب ہم اس کے اوپر سیدھی لکیر کھنچ لیں گے تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کا پہلے خاکا ہوتا لیا جو ہم پینٹ کے اندر پلٹی کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا خاکا اس کے دونوں سیکنڈ طرف بھی ہم ایک ایک اس کے ساتھ سے نشان لگا دیں گے تاکہ پلٹ پلٹنے کیا اس کی فینشنگ اور خوبصورتی آئے تو تاکہ بلکل سیدھا کھٹے اس لئے میں نے سیکنڈ نشان بھی لگایا اور کٹنگ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے سیکنڈ نشان لگانے سے اس طریقے سے آپ نے یہ کٹنگ کرنا ہے اس کو فالتو کپڑے پر چھکائیں گے فالتو کپڑے پر چھکائیں گے اس کو اپنی پینٹ کے پر پلٹ لیں گے تو دوستو ڈیزائن آپ پورا دیکھیں گے بہت پیارا لگئے گا ڈیزائن بننے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت سے بٹر فلائے لگیں گے اسے لئے گا ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بٹر فلائے بنا کے اس پر لگائیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد کپڑے کو کٹ کریں گے کپڑا کٹ کرنے کے بعد اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ترپائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا سٹیپ پریس کرنا ضرور ہی ہے پریس کرے بغیر اگر آپ ترپائی کریں گے تو آپ کی فینشنگ اتنی اچھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے پریس میں نے اس کیپ کیوئے اس کے اندر وہ آپ پریس کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ایزی ہے سمجھنے کے لیے تو آپ میں نے اس کو پریس کر لیا اب میں اس میں کر رہا ہوں ترپائی تو ترپائی کرنے کے بعد ہم اس کو آپ کو پورا کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے اور اگلا سٹیپ بتائیں گے کہ اگلے سٹیپ میں ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پوری ترپائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اب پٹی سب سے پہلے ہم نے ڈیلنچ کی چوڑی پٹی لے لی ٹھیک ہے اس کو فول کریں گے فول کرنے کے بعد یہ بود جو ہے مشین کا ایک پیر اتنی سلائے لائیں گے جہاں پہ سے فول کریے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اب اس کو پٹی کو بنانے کا بلکل مجرمیٹ آپ کو پکا پکا یاد ہو گیا اٹھیک ہے ڈیلنچ کی پٹی لیں گے فول کریں گے ایک پیر کے ساتھ سے سلائے لگا دیں گے ناپنی کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی چھوڑی پٹی آئے گی تیار ہوگیا بس یہ آپ کو جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے ساتھ پلٹیں گے تو آپ کی پٹی پرفیکٹ آ جائے گی یہ ایک انچ لیں گے چھوڑا پٹی اس کے اندر میں نے زیرو کی بگرم لگائیے زیرو کی بگرم آپ لازمی لگائیے گا اس کے اندر کیونکہ جب ہم اس کے پٹیاں پٹیوں کا یوز کریں گے ڈیزائن کے اندر تو اس کو تھوڑا سا کڑک ہونا چاہیے اس پٹی کو پتلی والی پٹی کو اس کو فول کر کے ہم اس پر سلائے لگا لیں گے میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں اس کے اندر زیرو کی بگرم ضرور لگے گی جو پہلے پٹی پٹی تھی اس میں کوئی زیرو کی بگرم نہیں لگے گی اس میں زیرو کی بگرم ضرور لگے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پٹی کاٹ لی ڈھائیڈہ ہنڈھ کی المبائیاں پٹی کاٹ لیں گے ہم یہ سابھی پٹیاں ہم نے کٹنگ کر لیں ڈھائیڈہ ہنڈھ کے حساب سے ڈھی کے جو پیس ہم نے پلٹا تھا تو ر ^^ Stu اس کے اندر لگائیں گے ہم اس کو چھپکائیں گےwonے قمر کی متربی سے ص速تہ سا لگا دیا میں دونوں طرف ہلکا ہلکا چا ہبażا اب اس کو چھپکا رہا ہوں اب میں آپ کا اس کا گیب بتاتا ہوں میں نے گیب کتنا رکھا ہے اس کا گیب رکھا ہے ہم نے آدھیں اس سے ایک سود کم تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آدھیں اس سے ایک سود کم گیب رکھنا ہے ہر پٹی کے درمیان ساری پٹیاں لگائیں گے اسی گیب سے آدھیں اس سے ایک سود کم رکھیں گے اسی گیب سے آپ نے ساری پٹیاں لگانی ہے یہ ساری پٹیاں میں نے لگا دی اب دو پٹیاں میں نے لے لی اچھے خاصی لمبی ہیں یہ پٹیاں ڈبل یعنی کہ پنتیس انچ کی ہے ایک پٹی تیس چالیس انچ کی بھی لے لیں گے تو بہتر ہی دے گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی نہیں ہوئے پتہ لگے چھوٹی ہو گئی دیزائن بنایا ہم نے اور آدھے میں پٹی ختم ہو گئی تو پھر مہنہ دو جائے گی ڈبل تو اچھے خاصی لمبی پٹی میں نے لیے اور یہ پٹی دیکھنا پوری اس کے اندر لگ جائی گی بچے گی نہیں میری پٹی لپکی سلائی لگا دیں گے پٹی کو میں نے دونوں جو ہم نے پٹیاں پٹی تھی اس کو پریس کر لیا ہے ٹھیک ہے ان پٹیوں کو اوپر کی طرف لگائیں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور لپکی سلائی پورے میں گھما دیں گے تاکہ ہماری ساری پٹیاں جو اوپر یہ ہیں سائٹو کی ہیں ساری پٹیاں سلائی میں آ جائیں اب اس پٹی کو دیکھیں جو اوپر سے لگی ہوئی تھی اس کو ہم نیچے والی پٹی کے اندر سے گھما کے ڈالیں گے یہ میں نے گزار لیا ٹھیک ہے اب نیچے سے اوپر سے نیچے آئے گا اسی طریقے سے اب میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے یہ دیکھیں آپ اوپر سے لے کے جائیں گے نیچے کی طرف نیچے سے گزاریں گے اوپر کی طرف تو یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے نیچے سے ڈالا اور اوپر نکال لیا ٹھیک ہے اوپر سے گھما کے لے کے گئے نیچے سے ڈالا اوپر سے نکالا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اور ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم ہو رہی ہے تو ویڈیو کے اس جگہ پہ آپ رکھ لیں سٹوپ کر لیں جب پٹی گھوماتے وقت اور آپ کو اوٹمیٹکلی سمجھ میں جائے گا ایک دو بار آپ یہ گھومائیں گے پٹیوں کے اندر تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویڈیو اسٹوپ اسٹوپ کر کے بھی آپ اس کو ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ نے نیپٹی کو سیٹ کرنا ہے پوری پٹی نیچے سے لگ لے کے آنی ہے ڈیزائن کی میں یہ پوری پٹی نیچے سے لگ لے کے آ گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب سیکھنڈ والی پٹی کو بھی اسی طریقے کار کے اوپر چلتے ہوئے لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ اوپر سے لے کے آیا ہے نیچے سے گزاری اور گھوما کر اوپر سے نکال لی پھر یہ اوپر سے لے کے آیا ہے نیچے سے گزاری اور اوپر سے نکال لی تو اس طریقے سے آپ نے کرتے جانا ہے اور پٹی کر ڈیزائن بناتے جانا ہے یہ بننے کے بعد بہت ہی پیاری بٹر فلائی اسٹائل میں چھوٹی چھوٹی سی بننی ہے تو آپ یہ دیکھتے رہیں موتیاں بھی بہت اچھے طریقے سے لگیں گے اور بہت ہی ایزی طریقے سے لگیں گے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھنے سے مشکل دیزائن ہے بنانے میں بہت ہی ایزی ہے تو یہ اس طریقے سے بس تیری پٹی کو گھمانا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے اور اگر یاد نہیں بھی ہوتا تو ویڈیو اسٹوپ کر کر کے آپ نے پٹی ایک لگا لیں گے تو اوٹومیٹرلی پھر تین چار پٹیاں آرام سے لگا لیں گے تو یہ دیکھیں دوسری طرف لگائیے کتنی خوبصورت طریقے سے ہمارا یہ ریزائن بن گیا گیا ہے اب ہم بنائیں گے نینچے کا سب سے لاسٹ کا تو یہ ایک ڈھائی انچ کی پٹی لی میں نے اس میں کوئی زیرو کی بکرم نہیں ہے زیرو کی بکرم سیریف میں نے سیڈی جو بنائیے اس کے اندر یوز کر دیئے تو یہ آپ یاد رکھ لیں زیرو کی بکرم میں نے سیریف کہاں پر یوز کی جو سیڈی بنائیے اس کے اندر جو پٹیاں گھوما گھوما کے گزاری ہیں اس میں بھی زیرو کی بکرم نہیں ہے اس کی میجر میں ڈوئی میں نے پوری بتا دیا آپ کو پٹی پلٹ اس کو پلٹے آئے میں نے پلٹنے کے ادمن اس پر پریس کیے پریس آپ نے لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے گھومای ہے گول والی پٹی گول گل جو گھومای ہے اوپر نیچے اس کی بات کر رہا ہوں اب اس کو فول کریں گے ہم اس کو فول کرنے کے بعد لپکی سلائی لگا دیں گے اور دونوں ہم نے نیچے پٹیوں کو کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا پانچے کے اندر اوپر سے بھی ہم نے سلائی مال دی نیچے سے بھی سلائی مال دی جو جوائنڈ ہے مہین مسئلہ آپ کا جوائنڈ کا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے پانچے کے اندر دیکھ لیں پٹی کے اندر گھسرڑ کے سلائی مال دی اور اوپر نیچے کی طرح سے سلائی مال دی ہے اب ہم نے لیس لے لی دوستو یہ لیس لگا رہے ہیں آپ کو اسی بھی لیس لے سکتے ہیں اچھی سی خوبصورتی پتلی سی بارک سی لیس لیس لگا لیں گے تو آپ کا پینڈ پیلازو ٹاؤزل جو بھی ہے وہ بہت پیارا بنے گا ٹھیک ہے سریفز کے اندر بھی یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پینڈ کے اندر تو اسی اچھا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو سراغ سراغ نہیں چاہیں گے پیچھے آپ اس کے کپڑا بھی لگا سکتے ہیں ٹیشو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ موٹی لگاتے جائیں گے ایک ہی دھاگے سے موٹی لگے گی بار بار پکا کرنے کی کچھ کرنے کی ضد نہیں ہے زیرو کی بکرم لگائیتی تو اس کی وجہ سے موٹیوں کا جو ہے نا اران سے بیٹھیں گی موٹیاں بھی ٹھیک ہے اور دوسرے جو پٹیاں گزاری ہیں گول گل گھومائی ہیں وہ بھی اران سے گزار جائیں گی زیرو کی بکرم کی وجہ سے کیونکہ اس کو کڑک کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ موٹیاں بھی بیٹھے جائیں آپ کی اران سے اور پٹی جو گول گل گھومائیں گے اس کی وجہ سے پٹی خراب نہیں ہو تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ ڈیزائن بن گیا دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے آنا ملے چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولیگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ